موسیقی جب ان کی ایک بھی سیٹ نہیں تھی قومی اسیمبلی میں تو ان کو بلائیا کرتا تھا اکیلے ان کو بلائیا کرتا تھا پورا میڈیا ان کے لیے بڑا سوفٹ ہوا کرتا تھا اور وہ زرداری نواز شریف کو مو بھر بھر کے گالیاں دیا کرتے تھے اور ان کو رکھنے والا کوئی چینل مالکان ہم سے کہتے تھے اس زمانے میں میں آج سے کوئی آٹھ نو سال پڑھانی بات کر رہا ہوں کہ جناب یہ گورنمنٹ جو ہے اس کے ایڈ بھی آتے ہیں اس کا یہ بھی آتا ہے اس کا وہ بھی آتا ہے آپ ایک ایسے شخص کو بٹھا گئے گورنمنٹ کو گالیاں دلواتے ہیں جس کا کوئی ایک سیٹ بھی نہیں ہے اس کو اکیلے کو آپ اٹھاتے ہیں ادھر لیکن نہ المالکان نے اس کو کمپرمائز کیا نہ ہم نے کمپرمائز کیا ہم نے عمران خان صاحب کو بلاتے رہے بلاتے رہے بلاتے رہے یہاں تک کہ ان کی آواز پورے پاکستان کی عوام کی آواز بن گئی پاکستان تحریکہ انصاف کی آواز بن گئی اور یہی پرائیویٹ میڈیا ان کو یہاں تک لے کے آیا ہم میڈیا کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہی ہے وہ تو ہو رہی ہے لیکن عمران خان صاحب کو ہم یہ یاد کراتے رہیں گے کہ اگر یہ پرائیویٹ میڈیا نہ ہوتا تو آج آپ اس وزارت عظمہ کی سیٹ پہ براجمان نہ ہوتے اور میڈیا نے تو بہت بہت سیکریفائس کیا پاکستان کے پورے میڈیا نے ایک سو بیس دن کا دھرنا اور میں خود دوپیر ایک بے سے لے کے رات ایک بے تک عمران خان صاحب چھنکتے بھی تھے تو ان کی لائف کوری چل رہی ہے وہ تہلتے تھے کنٹینر کے اوپر ان کی کوری تمام ایڈز کو تمام کمرشنلزم کو سیکریفائس کر کے صرف جنرلزم کو ریپورٹ کیا ہم نے کیونکہ اس کا سب سے بڑا ایشو یہ تھا حالانکہ گورنمنٹ کا بہت پریشر تھا کہ گورنمنٹ کے خلاف دھرنے جو ہو رہے ہیں گورنمنٹ کے خلاف سانیہ مالٹان کی ریپورٹیں چینل نے پریشر لیا خاص طور پر دنیا نیوز نے پریشر لیا میں نے جب سانیہ مالٹان کی ریپورٹ پیش کرتا پنجاب گورنمنٹ پاور میں تھی اور آبیسلی گورنمنٹ ایڈ بھی دیتی ہے اس کا ایک وہ پریشر بھی رکھتی ہے لیکن اس چینل نے اخبار نے پرٹیکلرلی سانیہ مالٹان کی ریپورٹ یہی سے شایع کی اور شباز شریف صاحب کے خلاف رانہ صلی اللہ علیہ کے خلاف اور ہم نے کمپرمائز نہیں کیا جنرلزم کو اپنے کمرشل انٹرسٹ کو جو ہے وہ اٹھا کے بار پھیکا ایک سو بیس دن ایڈ نہیں چلا چینلز کے اوپر تو عمران خان صاحب کو ذرا چیزیں بھول لی نہیں چاہیے کہ پاکستانی میڈیا جو ہے اس نے کیونکہ ان کی باتیں ہمیں صحیح لگتی تھے یہ نہیں کہ انہوں نے ہمیں کوئی برائب کیا ہوا تھا ہمیں کوئی انسینٹیز اور پرائیم ایسٹر بن جائیں گے تو ہمیں کوئی بلڈنگیں کھڑی کر دیں گے نہ ہمیں وہ چاہیے تو ہم تو اپنی محنت کرتے ہیں اور اسی کا لیتے ہیں عوام سے اور عوام کے اس سے ہی آتا ہے لیکن ان کو یہ چیز بھولنا نہیں چاہیے کہ جس سیٹ پہ وہ براجمان ہے اس کو میڈیا پارٹی کا کرتے تھے اپوزیشن اور یہ بات صحیح تھی تو آج اسی پاکستانی میڈیا کا ایک میجر کنٹریبیشن یہاں تک پہنچیں میں آج یہ ساری باتیں اس لیے بھی کر رہا ہوں کیونکہ پرائیم ایسٹر کے جو معاونے خصوصی بنائے میڈیا ہیں بہت ہی ہمارے ہردیل عزیز افتخار درانی صاحب بھی آج کے پرگرام میں تشریف فرما ہے وہ ضرور میرے اسی ڈیڈکشن کے پر بات کر سکتے ہیں حالانکہ میرے پرگرام کا موضوع آج یہ نہیں ہے لیکن میں نے انہوں کا تعریف بھی کرا دیا آپ کو اور ساتھ ساتھ باقیوں کا مرتضیٰ وحاب صاحب مشیر اطلاعات حسن مظر عباس صاحب ہمارے بہت ہی کریڈبل جنرلسٹ اور وہ وٹنس ان تمام چیزوں کے جو میں نے بتائی ہیں اور وہ اپنی رائے بھی دے سکتے ہیں سیکونٹری بھی دے سکتے ہیں اور اس کے حوالے سے بھی دے سکتے ہیں ڈاکٹر تارک فضل چودری صاحب صاحب فاقی وزیر مصطلی بنگنون کے وہ ہمارے ساتھ ہوں گے شباز شریف نے آج جو ہے وہ ڈومینٹ کیا وہاں تھا پاکستان پولیٹیکل منظر نامہ میں اب زیادہ ٹائم ہی لوں گا ان کی سپیچ پہ آتے ہیں سیدھا انہوں نے کیا کہا پہلا موقع ہے کہ ایک الیکٹڈ لیڈر آف ڈی آپسین کو بغیر کسی چارج کے اور فراود سے گفتار کیا گیا پی ٹی آئی اور نیب کا چولی دامن کا ساتھ ہے مجھ سے سوال کیا گیا اس کے نام ہے آفتاب کہنے لگا کہ یہ جو آشانہ اقبال ہے اس میں آپ کے خلاف کوئی کرپشن کا تو نہیں چارج مگر چارج یہ ہے میجر کامرین کیانی کو منصوبہ دلوانہ چاہا سیاسی اثر ڈال کر جنرل کیانی کو آپ خوش کر سکیں پلیکیٹ کر سکیں جناب سپیکر یہ بھی ڈیڑھ ارب رپے کا منصوبہ کامرین کیانی کو نہیں ملا بلایا انہوں نے مجھے صاف پانی کی حوالے سے تو مجھے وہاں کے دی جی کہتے ہیں کہ آپ کو عرص کر رہے ہیں میں نے کہا کہ اس میں آشانہ میں میں نے کہا نوٹس مجھے آیا صاف پانی کا اور گرفتار کر رہے ہیں آپ آشانہ میں یہ کیا مزاق ہے مجھے کہنے لگے کہ آپ خواجہ عاصف کے خلاف گوائی دیں گے میں نے کہا مجھے آپ نے گوائی اور وعدہ معاف گواہ کے لئے بلایا ہو گیا یا اس میرے کیس میں انویسٹیگیسن گولایا ہو گیا مجھے رپورٹس ملتی تھی کہ نیب کے اندر جناب میرے خلاف وہ ہر ایک کو کہتے ہیں کہ شباز شریف کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن جاؤ تمہیں چھوڑ دیں گے تمہیں اور اچھی نوکری دروائیں گے تمہیں پرنا چیپ سکٹی بنوائیں گے تمہیں یہ کریں گے وہ کریں گے امران خان صاحب جو کہ دھانلی کی پیداوار وزیر آزم ہیں چیمن نیب نے میرے گرفتاری کے آرڈرز چھ جولائی اور تیرہ جولائی درمیان دے دیئے تھے ماضی کے درینہ دوست شیخ رشید صاحب نے ان دنوں میں یہ بات کہی تھی کہ شباز شریف جیل کی ہوا کھائے گا لیکن کس وجہ سے موقع ہوئے یہ تاریخ اس کا فیصلہ کرے گی اور پھر اب جب بائے الیکشنز کا موقع آیا تو اس موقع فیصلے کو نیب نے امپلمنٹ کیا تاکہ بائے الیکشنز پر اس کا سایہ پڑے اور پھر اسی طرح کے نتائج حاصل کریں بٹ مین پروپوزز ان گوڈ ڈسپوزز امران خان صاحب نے وہ سیٹے چھوڑی تھی وہ سیٹے بھی دو مہینے میں ہم نے جیتی اور ثابت ہو گیا کہ یہ الیکشن خاندلی زدہ الیکشن تھا کیوں دھراتے ہو زندہ کی دیوار سے ظلم کی بات کو جہل کی بات کو میں نہیں مانتا میں نہیں مانتا جی حبیب جالب صاحب کی جب آمد ہوتی ہے شہباز شریف صاحب کے پاس تو جب منظر رامہ ذرا عجیب و غریب سا ہوئی تھا اس سے پہلے کی باتیں ان کی بڑی زبردست تھی اور اس پر سوال یہ بنتا ہے کہ یہ جو نیب ہے یہ بتا رہے ہیں شہباز شریف صاحب یہ کیا مبینہ بدماشیہ ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں وعدہ ماف گواہ بن جاؤ اور یہ کرتا مطلب یہ اس کو نیب کو ریفارم کرنے کی ضرورت ہے تو پارلیمنٹ ہی کر سکتی ہے میرا موضوع آجی رہے گا کہ نیب جس کو اتنی پاورز ملی ہوئی کہ اس کے نیب کے چیئرمنٹ کو کوئی پارلیمنٹ کوئی قانون جو ہے وہ شاید کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتا تو اس کے در تو میجر چینجز لانے کی پھر ضرورت ہے اگر وہ پولٹیکل وکٹمائزیشن کر رہی ہیں اگر شباز شریف صاحب صحیح کہہ رہے ہیں افتخار دورانی صاحب آپ سے شروع کر لیتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ نیب میں ریفارم کی ضرورت ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کے امام پر یہ سب مچھ ہو رہا ہے کیونکہ آپ کا تو نیب سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے لیکن یہ نیب آج ان کے ساتھ زیادتی کر رہی کل آپ کے ساتھ بھی کر سکتی ہے افتخار صاحب بسم اللہ الرحمن الرجم کامران بھئی بہت شکریہ انوائٹ کرنے کا مجھے آپ کی آواز اتنی کلیئر آ نہیں رہی ہیں لیکن میں جو سمجھ پائے جی جی جو میں جو سمجھ پائے ہوں میرے خیال ہے آپ نیب کی ایٹانوی بھی بات کر رہے ہیں کیونکہ کافی لائن میں ڈسٹورشن ہے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ شباز شریف صاحب آپ کو میری آواز آپ کلیئر آ رہی ہے بہت جہاں وہ اس میں نوائز ہے چلے میں میں کوش کرتا ہوں میں آپ کی انٹوری سمجھ نہیں پایا میں آپ کو دوبارہ بتاتا ہوں آپ ان کو آواز سکھ کریں افتخار دورانی صاحب کی جب تکہ مظربات صاحب کے بعد جاؤں گا مظربات صاحب آپ کا ترزیہ اس ساری اس پہ شکریہ کامران دیکھیں ایک تو جو شروع میں آپ نے ابتدائیہ میں کہا اس پہ تھوڑے سی بات کرنوں جو میڈیا کے حوالے سے دیکھئے ہر حکومت کو اور ہر سیاسی جماعت کو ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ میڈیا اور گورنمنٹ ہمیشہ سے ایڈورسریز ہوتے ہیں اور ہونے چاہیے جب بھی آپ حکومت میں آئیں گے تو ہم آپ پہ تنقید کریں گے کیونکہ اچھے کام تو نظر آتے ہیں جو غلط کام ہیں وہ عام طور پہ نظر نہیں آتے تو ہماری یہ رسپونسیبلیٹی ہوتی ہے کہ ان غلط کاموں کو اجاگر کریں تاکہ آپ ان کو بیتر کریں تو یہ بنیادی طور پہ ہر جماعت کو ہر لیڈر کو سمجھنے کی ضرورت ہے دوسری بات یہ جو آپ نے بات کی معاف کی جگہ دیکھئے نیپ کو صرف اپنے آپ کو درست کرنے کی ضرورت ہے کسی اور کو اسے درست کرنے کی ضرورت نہیں ہے نیپ کو خود اپنے آپ کو درست نیپ اور الیکشن کمیشن دونوں کے پاس اتنی پاورز ہیں اور اتنی اٹانومی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بیتر کر سکتے ہیں اٹانومی کیا چیز ہوتی ہے بیسیکلی دیکھئے آپ کو یہ خوف نہیں ہوتا کہ آپ کو کوئی حکومت ہٹا سکتی ہے کیونکہ دونوں کے جو ہٹانے کے پروسیجرز ہیں وہ بالکل کلئر ہیں اور اس میں انفلوئنس نہیں ہوتا لیکن ایک ہماریاں ایک مزاج بن گیا ہے ہماری مختلف ایجنسیز کا چاہے وہ ایف آئی اے ہو نیپ ہو دیگر ایجنسیز کہ جو گورنمنٹ آف ڈا ڈے ہوتی ہے اس کو کس طریقے سے پلیس کیا جائے یعنی آپ مسلم لیگ نون کی جب حکومت تھی تو پیپلز پارٹی کو دبانے کا عمل جاری تھا آج پی ٹی آئی کی حکومت ہے تو نیپ تو یہ تاثر مل رہا ہے کہ نون لیگ کو دبایا جا رہا ہے نون لیگ کو تو نیپ کو خود اپنے آپ کو اور دوسری بات جو گورنمنٹ آف ڈے ہوتی ہے اس کی ہمیشہ یہ پوزیشن ہوتی ہے کہ وہ اپنی غیر جانبداری ثابت کریں مسلم لیگ نون سے سب سے بڑا جو غلطی ہوئی تھی وہ اس دور میں یہی ہوئی تھی کہ خود چودری نصار اور مسلم لیگ نون کے رہنما برملا یہ کہتے تھے کہ جی میرے پاس موجود ہے جو ہے ڈاکٹر آسیم کی ویڈیو میرے پاس موجود ہے اور اگر آپ لوگ نہیں ہوئے تو میں وہ ویڈیو شو کر دوں گا اور پھر بعد میں وہ ویڈیو نظر بھی آئی تو اس طریقے سے ایک تاثر ملتا ہے کہ نیپ کو گورنمنٹ انفلوئنس کر رہی ہے اب آج کے دور میں جب مسلم لیگ نون کے خلاف انکوائریز ہو رہی ہیں یا ان کیاں گرفتاری ہوتی ہیں تو جس انداز میں پی ٹی آئی کے لوگ اس کا دفاع کرتے ہیں اور کھڑے ہو کے وہ بات کرتے ہیں حالانکہ یہ بات درست ہے کہ ان کا ان انکوائریز سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن ایک پرسیپشن بنتا ہے کہ جی آپ کے خلاف جو انکوائریز ہو رہی ہیں اس میں نیپ کا رویہ سوفٹ ہے اور ہمارے خلاف جو کارروائی ہو رہی ہے اس میں نیپ کا رویہ ہارڈ ہے تو یہ پرسیپشن سے غلطی کیا ہوتی ہے کہ کل اگر پی ٹی آئی کا کوئی بھی رینماں چاہے وہ علیم خان ہوں پرویز کٹک ہوں یا خود عمران خان ہوں اگر انہیں نیپ جنمنلی بھی کلیر کرتی ہے اور میرٹ بھی کلیر کرتی ہے تو تاثر یہ جائے گا کہ جی دیکھئے مسلم لیگ نون کے لوگوں کو تو کلیر نہیں کیا اور ہم کو کلیر کر دیا گیا تو خود گورنمنٹ کو بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے جب ایکیوزیشنز اور کاؤنٹر ایکیوزیشنز کی بات آتی ہے بہت ضرورت سے آپ نے یہ تذیعہ کیا افتخار دورانی صاحب کو میری آواز آ رہی ہے اب کچھ بہتر ہوئی آواز ہاں جی بھی بہتر آجے میرا سوال تو یہ تھا آپ سے کہ آج شباز شریف صاحب جو ہے وہ بہت چیخے کہ ان کو جس طرح کمرے میں بند کیا گیا ہے جہاں لائٹ نہیں آتی جس طرح نیپ جو ہے ان کے آفیسر جو ہے ان کو بلیک میل کر رہے ہیں کہ آپ خواج آسف خلاف گوائی دے دیں تو آپ کو یہ ہو جائے گا آشیانہ پر بلا کے پانی پر سکینڈل پر بلا کے آشیانہ پر گرفتار کر لیا گیا تو آپ کو لگتا نہیں کہ نیپ جو ہے وہ اپنی حد سے تجاوز کر رہی ہے اور نیپ زیادتی کر رہی ہے ڈسکرمنیشن کر رہی ہے کیونکہ وہ آپوزیشن میں جس وقت وہ آپوزیشن میں نہیں تھے تب تو وہ سوئی بھی تھی نیپ تب تو نیپ ان کے شانوں پر چلتی تھی نواز شریف صاحب آواز لگایا کرتے تھے کہ تاجروں کو اور فلاں بندے کو تمیز سے پکڑنے دو اگلے دن نیپ کا چیئرمنہ کہا تھا ہاں جی مائندہ اتیاد برتیں گے تو کیا اس انفلنس سے نکلنے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ لوگ اس میں ریفارم لے کے آئے نیپ کے اندر نیپ کے تفتیر افسروں کے مطلق کہا جا رہا ہے مشرف دور کے پوائنٹ ہوئے میں ان کو چینج کیا جائے مور کریٹیبل لوگ لائے جائے کیونکہ کل آپ بھی پاور سے باہر آکے نیپ کے ہتھیں چڑھ سکتے ہیں جی بلکل بجا فرما رہے ہیں یہ جو کیسز تھے جو جس کے وقت میاں شباز شریف صاحب اندر گئے ہیں جیسے کہ مظہر بھائی نے بتایا کہ کیسز تو ان کے دور کے تھے اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو چیئرمن نائب ہے اس وقت جو اپوزیشن پارٹی ہیں جو کہ الائز ہیں ایک دوسرے کے جو کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیک نواز ہے یہ دونوں نے مل کے چیئرمن نائب لے کے آئے تھا اور یہ پچھلے دس سال ان دونوں پارٹیوں کا دور حکومت تھا اور ایکچولی نائب جو ہے وہ کریئٹ بھی ان لوگوں نے کیا سر یہ تو انہوں نے تو غلطی کی رہا جیسے انہوں نے بہت افتخار بھائی میں سر آپ سے رکویسی کر رہا ہوں آپ بجا فرما رہے ہیں انہوں نے کیا لیکن انہوں نے جس طرح اور بہت غلط پالسیاں اپنائیں جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے بڈن چڑھا دیا کرزوگا ڈیویلیمنٹ کے نام پہ سبسٹیٹری بڑی بڑی کردی خزانہ لوٹ لیا یاشیا کی بہنسے بیچرے میں مجبور ہو گئے آپ لوگ وزیراعظم ہاؤس کی جس طرح یہ غلط پالسیاں آپ نے طلف کی ہیں تو میں کہتا ہوں نائب میں ریفارم انہوں نے نہیں کی نائب کا چیرمن انہوں نے جوائٹ لگایا یہ سارا میکنزم بھی غلط ہے اب تو آپ پاور میں ہیں نا تو آپ نہیں چاہیں کہ اس کو ریفارم کیا جائے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نائب میں ریفارم کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہو رہا ہے بلکہ ٹھیک ہو رہا یہ نائب صحیح ہے نہیں دیکھیں ہمارا ریزولو یہ ہے کہ ایک سپیشل اسسٹنٹو پرائیم منسٹر آن اکاؤنٹیبیلٹی ہے ٹھیک ہے جی جس عزاد اکبر صاحب ہے ان کی اسائنمنٹ یہی ہے کہ آپ جو منی لانڈرنگ ہے اور نائب اکاؤنٹیبیلٹی لاوز ہیں اس کے پر آپ ورکنگ کریں اور سو دن کے اندر اندر پلان لے کے آئیں کہ کیا بہتری لائی جا سکتی قوانین میں کیونکہ کافی سارے ایکچولی حکومت میں نا اداروں کیلئے کام ہوا نہیں ہیں جی جی ان کو یوز کیا گیا اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو بہتر کیا جائے گا اور آگے بہتر ہوگا ہم بھارہ دفعہ پروسیکیوشن کے لیے کیپیسٹی بیڈلنگ کے لیے سپورٹ کے لیے پرائیم منسٹر صاحب نے ان کو کہا ہے کہ جی ہم کریں گے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے قانون سازی ہمارا کام ہے حکومت کا کام ہے پارلیمنٹ کا کام ہے ہم بہتری کی طرف جائیں گے کوئی ایسی وکٹمائزیشن ہماری انٹینٹ نہیں ہے عمران خان صاحب آپ سب نے دیکھا ہے ان کو ایک پیور ٹرو ڈیموکرائٹ ہے اگر ہمارا کوئی انٹینٹ ہوتا تو آج شباز شریف کی تقریر پاکستان ٹیلیویجن نہ دکھا رہا ہوتا وی بلیو ان کا رائٹ تھا اور وہ سرکاری ٹی وی ان کو دکھا رہا تھا ہمیں تو کبھی سرکاری ٹی وی نے دکھایا نہیں یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں یہ اچھی بات ہے یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں وی بلیو کہ سسٹم کو امبروف کرنا چاہیے لیکن میرا آپ سے سوال ہے سر بہتری کی طرف جانا ہے میرا آپ سے سوال اٹھتا ہے کیوں کہ جب نیب کے کیسز ہیں عمران خان صاحب کے اوپر بھی ہیلیک آپٹر ذاتی اس کے لئے استعمال کیا قومی خزانے کو نقصان پھنچایا چاہے ایک روپے کا یا سو کروڑ کا اسی طرح جب علیم خان صاحب پر نیب کے الزام ہے ان دونوں حضرات کو گرفتار نہیں کیا جاتا تو سوال اٹھتا ہے کیونکہ وہ گورنمنٹ میں ایک پرائم منسٹر نے ایک سبائی وزیرہ سینر وزیرہ پنجاب کے ان کو گرفتار کیا نہیں جارہا جبکہ شباز شریف کو گرفتار کر لیا گیا وہ اپوزیشن میں تو آپ کو لگتا نہیں کہ ایویل ایز آؤٹسائیڈر کی یہ انصاف نہیں ہو رہا نیب کی طرف سے دیکھیں جی یہ تو یہ کیس وہ ہے جس کی پر سوہ موٹو لیا گیا سپریم کورٹ کا ٹھیک ہے جی یہ تمام کی تمام کیسے سپریم کورٹ کی زیرے نگرانی چل رہے ہیں ہمارے جن کے نام اب لے رہے ہیں ان کو سپریم کورٹ نے نہیں طلب کیا اور نہ نیب سے انہیں پوچھا کہ کیا پروگرس ہے اور دوسرا یہ ہے کہ علیم خان صاحبی کیسز جن میں انہوں نے ان کو طلب کیا ہوئے وہ بھی آلڑی کیسز کوٹ میں ہیں اور کمپلینڈ ویریفیکیشن پروسس میں ہیں وہ اگر وہ مطمئن نہیں کریں گے جس طرح بابا روان صاحب کا ریفرنس فائل ہوئے سٹیپ ڈاؤن ہوگے ابھی ان کو تو اگر ضرورت پڑے گی اگر وہ کوپریٹ نہیں کریں گے تو ان کو بھلا لیا جائے گا ابھی پروسس سمجن میں یہ نہیں کہہ رہا آپ سٹیپ ڈاؤن کرائے الزام کے اوپر اب پرائیم میسٹر کو سٹیپ ڈاؤن تو نہیں کرائیں گے نا آپ ہیلیکاپٹر کے الزام پہ میں کہہ رہا ہوں نیاب نے ان کو گرفتار نہیں کیا عمران خان صاحب کو یا علیم خان صاحب کو لیکن شباز شریف کو کر لیا تو آپ کو نیاب کی یہ نظریہ دار ڈسکریمنیشن میں نیاب کی بات کر رہا ہوں میں آپ کی بات نہیں کر رہا باٹی کی دیکھیں جی میں ابھی اس پروسس کی اوپر جو ہے نیاب کا ترجمان بہتر بتا سکتا ہے میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ شاید وہ کوپریٹ نہ کر رہے ہیں اس لیے انہوں نے ان کو گرفتار کیا انہوں نے کوسچن بیجی ہیں جو میں نے پروسس سمجھا ہے یا جو ٹی وی پر رپورٹ کر رہا ہوتا ہے انہوں نے ایک سوال نامہ بھیجا اس کی پر انہیں جواب نہیں دیا پھر انہوں نے دوسرا سوال نامہ بھیجا اس کی پر جواب نہیں دیا جب ان سے پوچھا گیا انہوں نے جواب نہیں دیا آخر ان کو انہوں نے تحویل ملے لیا تخار بھائی نظر آپ آپ ریسرچ کر لیں کافی پیشیاں بکتی ہیں شباہ شریف نے یہ سکینڈل ویسے دنیا اخبار یہ سکینڈل ہم نے ہی نکالنا ہے دنیا اخبار میں کمپنیز کا لیکن ہم ہی آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ شباہ شریف نے کافی پیشیاں بکتی ہیں اس کی یہ نہیں کہ وہ مفرور تھے تو ان کو گرفتار کر لیا برحال آپ کہہ رہے ہیں نیپ کا آپ کو پرابلم نہیں نظر آ رہا جی میں آ رہا ہوں اس کی اوپر جو ہے نا یہ جی تخار بھائی کیسز تھے اس کی اوپر کوئی سیٹسپیکٹری رسپانس آ نہیں رہا تھا جو میں نے میڈیا دیکھا ہے اگر آپ کو ایک رہا تھا سیٹسپیکٹری رسپانس ہے اور جاتی ہوئی ہے تو پھر آپ کا یہ اپنا پوائنٹ افیو لیکن میں ہی سمجھتا ہوں مجھے نہیں لگا جو میں نے میڈیا پڑھا ہے انہوں نے کوئی سیٹسپیکٹری رسپانس دیا ہوا ہے میری تو اس میں ابھی تک کوئی رائے نہیں ہے سر میں تو سوال ڈھا رہا ہوں صرف تاریخ فضل چودری صاحب پیور ٹرو ڈیموکریٹ ہے عمران خان صاحب اس لحاظ سے بات صحیح ہے آپ کے دور میں پی ٹی آئی کی کبھی ٹکر تک نہیں چلا پیپلز پارٹی کا انہوں نے پوری سپیچ دکھائی شہباز شریف کی لیکن آپ نیاب کو نیازی صاحب یا عمران خان نام نے کے کیوں اسوسیٹ کرتے نیاب کا چیرمن تو آپ کے لگایا ہے میرے بھائی آپ کو عمران صاحب صاحب کی باتی کا ہاں کامران صاحب سب سے پہلی بات تو جو آج ابھی کئی افتخار صاحب نے کہ آج شہباز شریف صاحب کی جو سپیچ ہے وہ پی ٹی وی نے دکھائی اور پی ٹی وی کی وساطت سے باقی بھی کئی اور چینلز نے دکھائی سب ہی نے تقریباً دکھائی ہمارے اندر اتنا حوصلہ موجود ہے ہم اتنی چھوٹی سوچ کے مالک نہیں ہیں باقی میں نہیں کہوں گا کسی سے کمپیر کروں گا لیکن میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں اور میں اس کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں کہ جو سپیکر نے آہ ان کی جو پروڈکشن آرڈنس جاری کیے جبکہ وہ اس وقت ریمانٹ پہ تھے یہ بات بھی قابل تحسین ہے جو کام اچھا کرے گا چاہے وہ ہمارا سیاسی مخالف کیوں نہ ہو ہمارا اتنا ظرف ہے کہ ہم اسے اپریشیٹ کریں دونوں چیزیں اپریشیبل ہیں اور ہم اسے کرتے ہیں دوسری بات جو آپ نے فرمائی ہے اور افتغار صاحب نے کہا کہ دو باتیں جو انہوں نے کی وہ میرا خیال ہے نیپ کی حوالے سے ان کی یا تو تیاری نہیں ہے یا ان کی معلومات تھوڑی سی میڈیا کے حوالے سے کمزور ہیں پہلی بات تو یہ جو ہم نے لگایا یقیناً جی ہمارے دور میں لگا ہم نے لگایا جنرل مشرف کو بھی ہم ہی نے لگایا تھا جنرل زیال حق کو بیرزیر بٹو صاحبہ نے آزول فکار علی بٹو صاحب نے لگایا تھا تو یہ کوئی دلیل نہیں ہوتی کہ جو آپ لگائیں وہ اس کے بعد آپ ہی کا تابدار بن کے چلے یا کمز کم نیوٹرل ضرور رہے یہ ضروری نہیں ہوتا اس وقت جو ہو رہا ہے نیوٹریلٹی نہیں ہو رہی اور جو یہ کہا یہ کہا گیا کہ جناب شاہب شریف صاحب جو میں نے کہا فکار صاحب کے شاید وہ میڈیا سے نیپ کی حوالے سے ذرا دور رہے ہیں کہ وہ پیش نہیں ہوئے یا ان کو ان کو کاؤپریٹ نہیں کیا بطور وزیریالہ پیش ہوئے ہیں when he was chief minister انہیں نیاب نے طلب کیا نیاب نے سمن بیجا اور وہ باعثیت وزیریالہ نیاب کے دفتر پیش ہوئے ہیں کوئی اور وزیریالہ اگر پسلے پانچ سال میں پیش ہوا ہو نیاب کے ارزام رہے ہیں سپریم کورٹ نے سوہ موٹو کیوں لیا جی پھر یہ بتا دیں پھر اس خٹک صاحب پہ رہے ہیں جی جی لیا کیوں جی یہ تو نیاب کا جو اس وقت رویہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ نیوٹرل نہیں ہے نہیں وہ کہہ رہے سپریم کورٹ نے اس کو نوٹس کیوں لیا شباز شریف پہلے وہ سیڈی سیکٹری تھے کہ نیاب کا جو افتغار صاحب یہ پوچھ رہا ہوں میں ارز کرتا ہوں نیاب کا جو جس طرح پولیس کی سمپر کانان صاحب آپ تو جانتے ہیں لیکن میں اپنے ناظرین کے لیے بہت سوئی شاید اس کو نیاب کے عمل کو پروسس کو نہ جانتے ہوں پولیس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ ڈیریک کوئی شکایت لے کے جائیں فوراں اف ای آر درج ہو جاتی ہے جی اگر پولیس سمجھتی ہے کہ یہ قابل تازیر جرم ہے اف ای آر درج ہو جاتی ہے اور تفتیش شروع ہو جاتی ہے پہلے اف ای آر پھر تفتیش نیاب کا ریورس ہے نیاب پہلے انکوائری کرتا ہے اس کے بعد پراپر انویسٹیگیشن ہوتی ہے اور پھر ریفرنس دائر ہوتا ہے جیسے آپ اف ای آر کہہ سکتے ہیں تو شبہ شریف صاحب پہ تو ریفرنس دائر نہیں ہوا ابھی انکوائری ہو رہی ہے آپ نے انہیں ریسٹ کر لیا جب کوئی چھے دفعہ پیش ہو چکے ہیں جو پی ٹی آئی کے وزراء ہیں ان پہ تو ریفرنس بھی دائر ہو چکے لیکن آپ نے کسی کو گرفتار نہیں کیا تو یہ امتیازی سلوک ہے اس میں نہ تو کوئی جذباتیت کی بات ہے نہ اس میں ہم کوئی سیاسی پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں یہ بالکل امتیازی سلوک ہے اور یہ پوری قوم دیکھ رہی ہے اسی طرح جو شبہ سلوک صاحب سے سوالات پوچھے گئے سپریم کورٹ سے سوو موٹو کیوں لی ہے جناب مجھے ایڈوکیٹ کر دیں میں میڈیا سے دور رہا ہوں اور نیب کے بھی علم نہیں ہے دریوں اڑا کے رکھ دی ہیں انہوں نے افتخار صاحب بار بار پوچھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے کیوں نوٹس لیا اس کے اوپر اگر آپ لوگ کترے سیڈیس فیکٹری تھے نیب کو بلیم کرتے جا رہے ہیں ہم سب مل کے کس چیز کا سپریم کورٹ نے نوٹس لیا جی میں آپ کے سوا کو سمجھ نہیں سکا شبہ شریف کے اس کیس پہ آپ خود نوٹس لیا جو سپریم کورٹ نے سپریم کورٹ نے کیوں نوٹس لیا یہ تو آپ مجھے نہیں علمی یہ تو چیز حضرت پتا ہوگا لیکن میں تو جو آپ یہ کہنے چاہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے کہنے میں شبہ شریف صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے میرا خیالہ ایسا نہیں ہے یہ نیب کا اپنے ڈیسیئن تھا ٹھیک ہے جی اور یہ ان کا اپنا ایک ہے یہ تارک بھائی آپ کا پوائنٹ آگیا مجھے آگے چلنے تھا بہت کچھ اور برتا ہوں تھا بہت ٹھیک ہے مرزا بھائی آپ سے دو سوال ہیں ایک چوری کا سوال ہے وہ بعد میں کروں گا پہلے نیب کا سوال ہے یہ بتا دیجئے کہ یہ جو نیب کی جتری بھی آج شبہ شریف صاحب کھڑے پہ تھے اور آپ لوگ بھی ان کو ایک سائلنٹ سپورٹ کر رہے تھے تو آپ کی خیال میں نیب کے میکننزم میں پرابلم ہے اس پہ چینجز کی ضرورت ہے یہ آپ کو بھی لگتا ہے نون لیگ کی طرح کے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نیب چلا رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کامران صاحب میں سمجھتا ہوں کہ ڈیموکرائٹک سسٹم کے اندر اکاؤنٹو بلٹی جو ہے وہ آکراؤس ڈی بورڈ ہونی چاہیے اور اکاؤنٹو بلٹی اگر اپوزیشن جماعتوں کی ہوتی ہے تو اسی طرح ٹریجری بنچرز کی بھی ہونی چاہیے بٹ میں اس سے تھوڑا سا اور آگے چلتا ہوں کہ اگر کوئی سیاسی آدمی یا کوئی بیروکرائٹ غلط کام کرتا ہے تو اب اس کی اکاؤنٹو بلٹی کے لیے ایف آئی اے بھی ہے نیب بھی ہے لیکن اگر نیب کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کی اکاؤنٹو بلٹی کون کرے گا اور میں سمجھتا ہوں یہ ایک بڑا بنیادی سوال ہے جو کہ ہمارے پالیسی میکرز کو سوچنا چاہیے کہ ہمارے ملک میں آپ نے دیکھا کہ آسفلی زرداری کے خلاف گیارہ سال تک مقدمے چلاتے گئے آخر میں تمام کیسز کے اندر وہ اکوٹ ہو گئے تو کہیں نہ کہیں نیب کی پالیسی میں غلطی تھی جب یہ اکوٹل ہوا شاید نیب کا سسٹم پرسیکیوشن پر بلیف نہیں کرتا پرسیکیوشن پر بلیف کرتا ہے شاید نیب سمجھتا ہے کہ اکاؤنٹو بلٹی کا مطلب کیس کو ثابت کرنا نہیں ہے شاید نیب کا میرا آپ سے ایک سوال ہے مرزب بھائی یہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں گورنمنٹ کے کسی وزیر سے بات نہیں کر رہا میں مظرعباد صاحب سے بات کر رہا ہوں آپ تو اس طرح کے مطالبات کر رہے ہیں کہ جیسے یا تو نیب آج پیدا ہوئی ہے یا آپ گورنمنٹ کے منسٹر نہیں ہے آپ کی گورنمنٹ کبھی پاور میں نہیں آئی مطلب آپ کی گورنمنٹ اس سے پہلے آپ کی والدہ فوزیہ وحاب صاحبہ کی گورنمنٹ تھی دوزار آٹھ سے آگے تک اس کے بعد نون لی کی گورنمنٹ تھی آپ دونوں بہت سے ایشیوز پہ کٹھے تھے تو اس وقت تو آپ کو سمجھ نہیں آیا کہ یہ سارے سارا کام غلط ہے نیب غلط ہے ریگولیشن غلط ہے وہ قانون سے معاورہ ہے اب جب امران خان صاحب اعتصاب کرنے کی ڈرائیو پہ چڑے ہوئے ہیں اور نیب بھی اعتصاب کرنے پہ کروس دا بورڈ کلیم کر رہا ہے اب آپ کو سارے ڈیفیکس آپ تو ایسے بات کرنے سے کہ آپ ایک عام آدمی ہیں اور آپ مطالبات کر رہے ہیں نیب سے آپ کے بعد جب پاور تھی آپ نے کچھ نہیں کیا اب آپ جب پکڑے جارے تو آپ کریں اس کو بھی ری فارم کر دیں اس کو بھی ری فارم کر دیں مجھے 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 آپ کام غلط صاحب تھوڑا سا جواب دینے دیجئے گا جی جی آپ سے سوال ہے پاکستان پیپلز پارٹی حکومت میں ہو آپوزیشن میں ہو پاکستان پیپلز پارٹی حکومت میں ہو یا آپوزیشن میں ہو ہم ہوتے عام آدمی ہیں دیکھیں ذرا آپ جیسا پڑھا لکھا صحافی کو یہ بات پتا ہونی چاہیے کہ انیس سو نینیانوے میں جب نیاب آرڈننس آیا تو اس کو سکس شیڈیول کے تحت تحافظ حاصل تھا اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی تھی تو دو ہزار گیارہ تک تو اس قانون کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی تھی اس کے حد پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کوئی ایک سال رہی پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک اکاؤنٹیبلیٹی کا نیا لاؤ ڈرافٹ کیا تھا فاروق نائک صاحب وہ زمانے میں لاؤ منسٹر تھے وہ قانون انفورچنٹلی اتنا ٹائم ہم کو نہیں ملا اپوزیشن اس طریقے سے ہم کو سپورٹ نہیں کیا ہم اس کو پاس نہیں کر پائے میں کامران صاحب یہ نہیں کہہ رہا کہ اکاؤنٹیبلیٹی نہیں ہونی چاہیے میں کہہ رہا ہوں اکاؤنٹیبلیٹی ہو اکروس دہ پورٹ ہو سیاسی جماعتوں کی بھی ہو پولیٹیکل لیڈرز کی بھی ہو بیروکریسی کی بھی ہو لیکن ایٹ ڈا سیم ٹائم اگر نیپ کا کوئی افسر غلطی کرتا ہے اپنی پاورز کا غلط استعمال کرتا ہے کسی کو غلط طریقے سے اریشت کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کے خلاف بھی کاروائی کرنی چاہیے پاکستان میں آپ کو ایسی بے شمار مثالیں ملیں گی جہاں پر سیاسی لیڈران کو آپ نے اریشت تو کیا وہ چار پانچ سال چھ سال حراست میں تو رہے آسیف علی زردائی صاحب گیارہ سال حراست میں تو رہے لیکن جرم ثابت نہیں ہو آخر میں ان کو کوٹس نے اسی آزاد عدلیہ نے عونربلی اکوٹ کیا تو کوئی سوال تو یہ پوچھے گا نا کہ آپ کا فوکس اریشت کرنے پر کیوں ہوتا ہے آپ کا فوکس جرم ثابت کرنے پر کیوں ہوتا ہے میں تو یہ سوال آپ سے پوچھوں گا یہ دورانی صاحب بڑے پڑے رکھے جی 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 دورانی صاحب بڑے رکھے رکھے گا ہی میں تو گزارش آپ سے یہ کر رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے کوتہ ہی ہو گئی ہمیں اتنا ٹائم نہیں ملا ایک سال کرسا تھا آپ دورانی صاحب سے کیا پوچھ رہے ہیں آپ سر دورانی صاحب سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ کسی بھی محذب معاشرے میں جرم ثابت کے بغیر جرم ثابت کے بغیر کوٹ کے فیصلے سے پہلے کیا کسی شخص کو اریشت کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا ہے قانون کا پرنسپل ہے تو کیا پاکستان ان قوانین کے خلاف چل رہے ہیں اس بات کا جواب اگر دورانی صاحب کے دیگے برے کے بعد دورانی صاحب کا جواب دیں گے اور جب برے کے بعد پاس ہوں مدربہ صاحب سے پوچھوں گا کہ کیا وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ نیب کے اندر اکاؤنٹیبیلٹی کا پروسس اتنی فالٹی ہے وہ آئین سے معورہ ہے اور ان کے نزدیک اسے کس طرح ریفارم کیا سکتا ہے اور بہت سے پڑھے لکھے اور کم پڑھے لکھے لوگ بھی یہ بات جانتے ہیں کہ دوزار بارہ سے لے کے آگے تک جو گورنمنٹ تھی نون لیگ کی جو گورنمنٹ تھی اس میں بھی بہت سے کی ایشوز میں ہی دونوں کٹھی تھے اٹھاروی طریقے میں کٹھے ملکے انہوں نے پاس کرائی ہے دھرنوں میں کٹھے ساتھ دیا انہوں نے ایک دوسرے کا تو اس ریفارم بل میں جب ان کے پاس کافی ان کے ووٹ سے اس وقت کی پیپلز پارٹی کے نون لیگ کو کیوں نہیں سمجھایا نون لیگ نہیں کیوں نہیں سمجھایا کہ اتنی زیادتی والا قانون ہے اس وقت کیا ان کو سوٹ کر رہا تھا اگینسٹ اوپوزیشن اور آج ان کو سوٹ اس لیے نہیں کر رہا ہے کہ یہ اوپوزیشن میں اور یہ وکٹیمائز ہو رہے ہیں یہ بھی ایک بہت بڑا بڑا لکھا سوال ہے لیکن پوچھوں گا اب ریک کے بعد جی بیورزہ وری وامل کا بیکٹ دوشو مذربان صاحب آپ سب زیادہ اس وقت آفیسیل نیوٹرل ہیں سارے معاملے میں آپ کو بھی لگتا ہے کہ یہ نیب میں بہت ڈیفیکٹس ہیں یا جس طرح پاکستان کے دوسری سوسائٹی ہے گورنمنٹ کے طائب ہو جاتا ہے ادارہ اور جو گورنمنٹ چاری ہوتی ہے وہ نہ بھی انسٹرک کر رہی ہو وہ دیکھ رہا ہے موڈ سوئنگ کیونکہ عمران خان صاحب طلعے میں اعتصاب کرنے میں تو وہ ایس تیسی ہو رہی ہے اپوزیشن کی what's your take دیکھیں کامران ایک تو اس چیز کو ہمیں سامنے رکھنا چاہیے کہ یہ across the board accountability ایک myth ہے اور یہ myth ہی رہے گی صحیح ہمیں اور آپ کو سب کو پتا ہے کہ across the board accountability کا جو مطلب لیا جاتا ہے وہ بالکل مختلف ہے اور جو ہونی چاہیے وہ بالکل مختلف ہے ایک چیز یہ سب سمجھ لینی چاہیے ٹھیک ہے دوسرا یہ ہے کہ یہ تینوں جو اس وقت ہمارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں یہ آج موجودہ حکومت میں اس سے دونوں مسلم لیگ اور نون پیپلز پارٹی ماضی میں رہ چکے ہیں جب بھی governments unfortunately قوانین بناتی ہیں تو وہ صرف اپنے آپ کو دیکھ کر بناتی ہیں وہ یہ دیکھ کے نہیں بناتی ہیں کہ کل جب وہ opposition میں ہوں گے تو ان قوانین کا سر تحریکہ صافیت کیا کرنا چاہیے آپ کے خیال میں اب نیپ کس کو لے کے میں آپ کو دیکھیں میں آپ کو بتاؤں دیکھیں دو تین چیزیں کیونکہ وقت کی قلت ہے دو تین چیزیں اب information کو لے لیں یہی موقف پی ٹی آئی کا رہا ہے کہ ministry of information نہیں ہونی چاہیے آج اس موقف سے وہ ہڑ گئے ہیں آج وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں جی ministry of information بہت کارامد ہوگی کل جب یہ opposition میں ہوں گے میں آپ کو یہاں یقین سے کہتا ہوں کل جب یہ opposition میں ہوں گے اسی ministry of information کو یہ تنقید کا نشانہ دوسرا پولیس آرڈر دیکھیں پولیس ریفارمز پنجاب میں جو کچھ آئی جی پنجاب والے مسئلے پہ ہوا پولیس آرڈر میں آپ کو اس وقت ریفارمز کی ضرورت نہیں ہے اسے صرف execute کرنے کی ضرورت ہے درانی صاحب یا دیگر افراد بیٹھ جائیں اور پنجاب پولیس آرڈر دو ہزار دو کا جائزہ لیں نمبر تین پوائنٹ سر میں خود پتہ چل جائے گا دوسرے دیکھئے یہ جتنی کمیٹیز بنائی ہیں اس کمیٹیز کو شاٹ ڈاؤن کریں کٹ ڈاؤن کریں جو میجر ریفارمز وہ ہیں اور ایک کمیٹی بنائیں how to give relief to the people ابھی تک جو چیزیں ہو رہی ہیں اس میں لوگ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ جی لوٹا اور خسوٹا کسی اور نے جس کا الزام لگایا جا رہا ہے وصولی ہم سے کی جا رہی ہے بہت عوام رہی ہے ٹھیک ہے سر یہ پوائنٹ آگیا مدر صاحب بہلکل ٹھیک ہے میں نے فاس چلنا ہے سب سے پہلے دولانی صاحب جو مرزا وحب صاحب نے کہا ہے کہ آپ بتائیں کسی بھی محضب معاشرے میں جرم ثابت ہوئے بغیر آپ کس طرح گرفتار کر سکتے ہیں یعنی دس کیس شباز شریف سر دیکھیں میرا بھائی میں نے تو پہلے بھی یہ کہا ہے کہ اس کیو پر ایک سپروائزری بھی فورم موجود ہے جو کہ سپریم کورٹ ہے ان کو چاہیے تھا کہ وہاں پہ رجوع کرتے بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن اس کیس کا شروعات کہاں سے ہوا جب پنجاب حکومت سے یہ انفرمیشن گیدر کر رہے تھے ان کی اپنی حکومت تھی نیب وہاں پہ ریکویسٹ کرتی رہی ہے اور نیب نے کہا کہ جی ہم سے کوپریٹ نہیں کر رہے ہیں یہ آن ریکارڈ چیز موجود ہے اگر یہ میرے دوست جنائے کرنا چاہ رہے ہیں تو اور بات ہے لیکن یہ پبلک انفرمیشن ہے ٹھیک ہے سر دوسرا پوائنٹ دوسرا پوائنٹ سر دوسرا پوائنٹ اعتقار صاحب آپ کا جواب آ گیا مزر صاحب کا سوال ہے اس کے بعد یہ ہوا آپ انفرمیشن مسترین کے خلاف کے ہم نے خیبر پختون خواہ میں حکومت کی ہے کوئی ایک کیس بتا دیں ہم نے اپنے پولٹیکل اپونٹ کے خلاف کیا ایک کیس بتا دیں کہ ہم نے ان کو وکٹرمائز کیا ہمارا یہ اعتقار صاحب وقت کام ہے اس سے پہلے کہ بندہ ہمارے پر کامنٹ کرتے ہیں آپ یہ دیکھیں ہم نے کبھی ایسا کام نہیں کیا اور نہ مہتا کریں گے ہمارا کام ہے ریفارم کرنا ابھی مزر عباس صاحب دکھا کہ جی وہ لوگ کہہ رہے ہیں ہمارے پر وزن کیوں ڈال رہے ہیں ریلیف آئے گا آپ کا سیول پروسیجر کورٹ سے جو کہ ہم خیبر پختون خواہ میں کر چکے ہیں جو ادھر ابھی بھی ہم کر رہے ہیں پھر کریمنل پروسیجر کورٹ ہے اعتقار بھائی آپ کو میری آواز آ رہی ہے رہی کا بات ایکانومی کی مشکل ٹائم ہے بہتری کی طرف جا رہے ہیں جی ٹھیک ہے اچھا آپ کو میری آواز آ رہی ہے اعتقار صاحب میری آواز ہی نہیں آ رہی ادھر یار ان کا آواز پچھائے اچھا میں جاؤں گا آگے جی تاریخ بھائی یہ بتا دیجئے کہ اب یہ تو کسی کے ہاتھ میں رہا نہیں معاملہ ٹھیک ہے نا تو اب آپ یہ اگلی سٹیٹیجی کیا ہے مطلب آپ کے بات اتنی سٹرینٹ تو ہینی پارلیمنٹ میں آج پارلیمنٹ کمیٹی بنانے کی بھی تجویز پیش کی تھی شباز شریف صاحب نے لیکن فروغ نصیم صاحب نے اس کو رد کر دیا کیونکہ وہ آرڈیننسی ایسا ہے کہ نیب کا جواب دین نہیں ہو سکتے اب آپ یہ نیکس سٹیٹیجی کیا ہے اب آپ کیا کریں گے دیکھیں جو فروغ نصیم صاحب نے بات کی ہے پارلیمنٹ کمیٹی کو شفٹ ہو فروغ نصیم صاحب نے ایک ٹیکنیکل بات کی ہے but we didn't say that we didn't ask for that ہم نے یہ کہا ہے کہ پارلیمنٹ کمیٹی پارلیمنٹ کمیشن اس بات کا جائزہ لے یہ جو میں نے آپ سے پہلی بات کی ہے کہ ان لوگوں کے خلاف جن کے خلاف ریفرنسز دار ہیں وہ گرفتار نہیں ہو رہے ادھر انکوائری بھی مکمل نہیں ہوئی ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے کیسز اپنے طور پر مگوا کے دیکھیں بیجا لگائے گئے ہیں ہم اس کا سامنا کریں گے ہم نے تو یہ نہیں کہا کہ ہم کیسے سے بھاگیں گے اور آپ اس کی دوسری مثال دیکھیں آج ایک طرف شہباز شریف صاحب ادھر آئے ہوئے تھے دوسری طرف میاں نواز شریف صاحب ایک سو تیسری پیشی تھی ان کی نیپ کورٹ میں کوئی پاکستان کا پرائم منسٹر رہا ہو اس تو دور کی بات ہے کسی عام فرد نے اتنی پیشیوں بکتی ہو اور مشرف صاحب کے لیے ایک سنگل پیشی بکتی تھی انہوں نے میری عوازہ جائی نہیں رہی ٹھیک ہے انہوں نے سزا کٹی ہم بھی کہا رہے ہیں غلط ہوا نیپ کورٹ یہ ایک پیشی ہے میہ نواز شریف ایک سو تیسری پیش ہو چکے ہیں جنرم شرف کو دیکھیں آپ انہوں نے کہا میری کمر میں دارد ہے جو ان کی ویڈیوز پاکستان سے باہر آ رہی ہیں ناج کا گانا ہو رہا ہے ڈانس پارٹی چال رہی ہیں وہ کمر کا درد دور ہو گیا ہے سر کئی دفعہ ڈانس کرنے سے کمر میں لچک ٹھیک ہو جاتی ہے کمر کی ایم بیلنس تو ہو سکتا ہے اس ویہ سے کر رہے ہو لیکن چلیں برحال ان کی بیماری اس پر میں بات نہیں کرنی چاہیے مرزا وحاب صاحب بڑے خوش ہوئے ہیں ڈانس میں میں آپ نے ہمارے کئی نیورو سرجن دوست ہیں آپ کو مشورہ ان تک ضرور پوچھاؤں گا میں نے یہ سنے اول پاکستان مسلم لیگ سے کس طرح بھی ہوتا ہے اگر آپ تھوڑا کمر کھا کر پین ہے نا آگے پیچھے کمر مرزا وحاب صاحب آپ تو خود ڈاکٹر ہیں تو کیا یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کے کمر ڈاکٹر تاریک صاحب تو خیر ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کو زیادہ پتا ہوگا ڈاکٹر تاریک فضل صاحب آپ کو زیادہ نہیں پتا ہوگا کمر میں درد و کمر لٹکا میں اس پر کوئی ایسا رسرچ نہیں کی کمران صاحب آپ کی اس آج کی انکشاف کے بعد میں رسرچ کروں گا جی کریں مجھے ضرور بتائیے گا ایسے کئی مریض ہیں ان کو ڈانس کی تریز بیش کریں جی بہت ٹھیک ہے سر یہ پوئنٹ آگیا جو آپ نے کہا فیوچر سٹریجی اس پر میں چھوٹی سی بات کروں گا دیکھیں گزارش یہ ہے جی کہ ہم احتجاج پارلیمان کے اندر ہوا ہے اور یہ ہمارا پارلیمانی حق ہے بہت ٹھیک ہے ہم نے کبھی بھی کوئی غیر آئینی کام یعنی احتجاج کی وہ شکل بہت ٹھیک ہے تاریخ بھائی وقت بڑا قلت ہے میں آپ کی سادگی اور آپ کے حسن سلوک کی تعریف کرتا ہوں بہت ٹھیک ہے یقین کریں میں دل میں اور بھڑ گیا آپ کے لئے پیار اور بھڑ گیا آپ نے کہا آپ امن پسند ہیں اہمسہ کے پجاری ہیں مرزا بھائی صرف یہ بتا دیں کہ انہوں کو جواب تو افتخار صاحب نے آپ کو دے دیا چوری کا بتائیں بھائی وہ جو کہتے فواد چودری صاحب کے جب عمران خان صاحب کہتے ہیں پچاس چورو پکڑیں گے وہ ضائع شہرہ پیولز پارڈی کی طرح ہے اپوزشن کیوں پریشان ہوئی ہوتی ہے اس کے اندر ایڈ کر لیں کہ جو ہمارے وفاقی وزیر مملکت برائے آبی زخیر فیصل وارڈا صاحب جب وہ جام شور ہو گئے ڈیم دیکھ رہے ہیں تو وہاں پاچھ چلا کہ وہاں پہ آپ کے وڈیرے جو ہے وہ چوری کر رہے ہیں اور وہاں پہ پولٹیکل انفلنس ہے اور جام شورو مراد علی شاہ صاحب کے انڈر آتا ہے علاقہ جو ان کا حلقہ ہے تو بھائی یہ چوری کیوں ہو رہی ہے وہاں پہ ان کی ناک کے نیچے وزیرالہ کے پانی کی اچھا ایک بات صرف میں اور ایڈ کر دوں مذر صاحب نے کہا کہ اکاؤنٹو بلٹی اکروس دا بورڈ ہونا ایک مت ہے تو یہ that says a lot میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی اے تو بڑی بڑی بات کرتی ہے تو کیوں نہ اس مت کو توڑا جائے دوسرا دورانی صاحب نے بات کی کہ ہم نے کے پی کے اندر کسی خلاف انتقامی کاروائی نہیں کی تو کامران صاحب آپ کو یاد ہوگا انہوں نے اپنا اعتصاب کمیشن بنایا بڑی 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 بھائی کی لیکن آخر میں اسی اعتصاب کمیشن کو بند کر دیا تھا تو that says a lot about پی ٹی اے کی جو اپنے یو ٹرن ہوتے رہے ہیں رہی بات فیصل وافدہ صاحب نے جو پانی کے بارے میں کی دیکھیں مراد علی شاہ صاحب صرف جامشوروں کے ریڈر نہیں ہے پورے سمس کے چیف فنسٹر ہیں لیکن صاحب بغیر ڈی جی کے چل رہا ہے چلیں برحال آکے چلیں ڈی جی موجود ہے اچھا موجود ہے جی جی سب کچھ ماشاءاللہ سب کچھ ٹھیک کام ہو رہا ہے اسلامباد میں بھی اچھا کام ہو رہا ہے پشاور میں بھی ہو رہا ہے دودھ و شہد کی نہرے آپ نے بھوا دیئے ہیں عوام بہت خوش ہے آپ لوگوں سے وہ بائی الیکشن میں نظر آ گیا ہے جی نظر آ رہا ہے وہ تندیہ کا ہے میں نے ویسے یہ کامران صاحب یہ جو پانی کے بعد فیصل وابڈا صاحب کی جی جی مرزا بھائی جی 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 بنو اور لاہور کے الیکشن بھی پاکستان میں ہی ہوئے تھے خیر جو ابھی فیصل وابڈا صاحب کا آپ سٹیٹمنٹ کہہ رہے تھے پیشاور سے کرایچی تک پانی کے ادر چوری ہو رہی ہے کروائی کریں ٹھیک ہے وہ کرنے لگے ہیں وہ کہہ رہے جو ٹھارویں تنمیم ہے سوپوں کو پروٹیکشن ہے وہ بھی ختم کر دوں گا میں ملک کی خاطر تو دودھ کی نہریں اب بہیں گی میرے بھائی اب آپ دیکھتے رہے ذرا بھی تو دور شروع ہوئے تبدیلی کا بریک لیں گے چوری چکاری کے واقعات یا کرپشن کے واقعات ان کا اور ہمارا چولی دامن کا ساتھ رہے گا ہمارے گیسٹ کا بھی کل دوبارہ ملیں گا آپ کے ساتھ ان تمام سکینڈلز اور پاکستان کی ان تمام ترین پرابلمز کے ساتھ کل تک لیجازت